بولی ووڈ کے مہان اسیم کا لکار رشی کپور کا سرسٹھ ورش کی عمر میں آج ندن ہوا کافی سمیسے خراب طبیعت کے قارن جوج رہے رشی کپور کافی سمیسے اسپتالوں میں لگاتار بھرتی ہو رہے تھے ودیشوں میں ان کا جم کر علاج چل رہا تھا لیکن شاید بھگوان کو کچھ اور ہی منجور تھا آج بھارت کے اس چہتے ستارے کو بھگوان نے آخرکار پکار ہی لیا رشی کپور کا ندھن آج بولی ووڈ کو سکتے میں لا دینے والی ایک اور ایسی کھٹنا ہے جو لگاتار دوسرے دن کھٹ رہی ہے ارفان خان پھر رشی کپور لگاتار بولی ووڈ سینیما جگت پوری دنیا میں پرسید ان کالاکاروں کے ندھن سے آج سب ہی استحبت ہے اسے پیچ اکشے کمار نے رشی کپور کے ندھن پر کافی زیادہ شوک پرکٹ کیا اور دکھ جتایا کھلاڑی کمار نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کیا ہم ایک ایسے ڈراؤنے جیون میں جی رہے ہیں کیا یہ سچ ہے کیا ہم نے واقعی میں ایک اور ماہن ہستی کھو دی ہے اکشے کمار کے ٹویٹ میں صاف صاف رشی کپور کے پرتی پریم اور ان کے ایکٹنگ کے پرتی ابینہ کی شمتہ صاف دکھائی دے رہی تھی اکشے شاید رشی کپور کو کافی اچھے سے مانتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے پہلے ارفان خان اب رشی کپور یہ بولی وڈ کی جگت میں ایک ایسی دو گھٹنائے لگاتار دو دن ہیں جو استبد کر دینے والی ہیں پورا فلمی جگت ہل گیا ہے خیر ہم نے آپ کو اکشے کمار کا ٹویٹ بتایا ایسا کوئی ایکٹر نہیں ہوگا کوئی ایکٹرس نہیں ہوگی جس نے رشی کپور اور ارفان خان کے ندن پر شوک پرکٹ نہیں کیا دکھ نہ جتایا ہو آخر ان دو بڑے کلاکاروں کے چاہنے والے ایک نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں صرف بھارت ہی نہیں ویدیشوں میں بھی انہیں چم کر پیار ملتا ہے کپور خاندان کے ایک چمک کو آگے بڑھانے والے رشی کپور اب اس دنیا میں نہیں رہے ہمیں بھی اس بات کا شوک ہے بھگوان سے ان کی آتما کی شانتے کی پراتھنا کرتے ہوئے ہم انہیں آر آئی پی پردان کرتے ہیں دیکھو دیکھو کی اور بھی خبر کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ موسیقی